آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کرے خاتون اول آسفہ بھوٹو زرداری کے زمنی انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب ہونے کے امکانات روشن اینے دو سو سات میں پیٹے کے حمایت یافتہ زادہ امیدوار سمیت آٹھ امیدواروں کے کاغذہ نامزدگی مسترد ہو گئے عام انتخابات میں آسف علی زرداری اینے دو سو سات سے پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے صدر ملکت منتخب ہونے کے بعد انہوں نے یہ نشست چھوڑ دی تھی اینے دو سو سات میں اکیس اپرل کو زمنی انتخابات کرائے جائیں گے پیٹے رہنمو کی جانب سے الیکشن ٹرمینل اور آہی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کریں خاتون اول آسفہ بھوٹو زرداری کے زمنی انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب ہونے کے امکانات روشن ہیں اینے دو سو سات میں پیٹے آئے کے حمایت یافتہ زادہ امیدوار سمیت آٹھ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے عام انتخابات میں آسفہ علی زرداری اینے دو سو سات سے پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے صدر ملکت منتخب ہونے کے بعد انہوں نے یہ نشست چھوڑ دی تھی اینے دو سو سات میں اکیس اپرل کو زمنی انتخابات کرائے جائیں گے پیٹے آئے رہنمو کی جانب سے الیکشن ٹربنل اور آئی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں عام خبر سے خاتون اول آسفہ بھٹو زرداری کے زمنی انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب ہونے کے امکانات روشن ہیں اینے دو سو سات میں پیٹے آئے کے حمایت یافتہ زادہ امیدوار سمیت آٹھ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے عام دخابات میں آسف علی زرداری اینے دو سو سات سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے صدر مملکت منتخب ہونے کے بعد انہوں نے یہ نشست چھوڑ دی تھی اینے دو سو سات میں 21 اپرل کو زمنی انتخابات کرائے جائیں گے پیٹے آئے رہنمو کی جانب سے الیکشن ٹربنل اور آئی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عام خبر سے خاتون اول آسف علی زرداری کے زمنی انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب ہونے کے امکانات روشن ہیں اینے دو سو سات میں پیٹے کے حمایتی آفتہ ازاد امیدوار سمیت آٹھ امیدواروں کے کاغذان نامزدگی مسترد ہو گئے عام انتخابات میں آسف علی زرداری اینے دو سو سات سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے صدر مملکت منتخب ہونے کے بعد انہوں نے یہ نشست چھوڑ دی تھی اینے دو سو سات میں اکیس اپریل کو زمنی انتخابات کرائے جائیں گے پیٹے اینہ نمو کی جانب سے الیکشن ٹرمنل اور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا آپ کو عام خبر سے اپ ڈیٹ کریں خاتون اول آسفہ بھٹو زرداری کے زمنی انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب ہونے کے امکانات روشن ہیں عام انتخابات میں آسف علی زرداری اینے دو سو سات سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے